میرے تمام ساتھیوں کو میرا سلام میتھی کے پتے اور بیچ دونوں ہی کھانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں میتھی پتوں کی صورت میں ہو یا بیچ کی صورت میں اپنے اندر مفید قضائیت رکھتی ہے میتھی ایک عام سبزی ہے لیکن اس میں ویٹائمن بہت زیادہ ہوتے ہیں میتھی میں ویٹائمن اے ویٹائمن بی ویٹائمن سی فولار فوسفورس مادنی نمکیات پوٹیشیم کیلشیم اور بھی دوسرے اجزاء پائے جاتے ہیں میتھی کی افادیت کا اگر علم ہو جائے تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں میتھی موجود نہ ہو میتھی موسم سرما کے امراض سے بچاتی ہے نظام خازمہ میں مفید ہے مو کا کڑوہ ذائقہ بھوک کی کمی کھٹی ڈکاریں قرب میتے کی خرابی سے غال کا پہنہ میں مفید ہے شگر کے لیے بہترین ہے پولسٹول کی صدح کو کم کرتی ہے انسولین پیدا کرتی ہے روزانہ میتھی کے بیچ پوٹ کر ایک چمچہ کھائے جائیں خون میں شگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے پھیپڑوں کی بیماریوں میں مفید ہے بلغم کا اقراج کرتی ہے دماغ تنگی تنفوس خانکی میں مفید ہے خواتین کے امراض میں فائدہ مند ہے خار ہونس کو توازن میں رکھتی ہے کیل محسوں کے لیے میتھی دانہ اُبال کر اس کے پانی سے چہرہ ساف کریں بالوں کے لیے بہترین ہے ناریل کے تیل میں کوٹ کر ڈال دیں اس تیل سے سر کی مالش کی جائیں میتھی دل کے امراض کے لیے بہترین ہے روزانہ استعمال دل کے حملے کی صورت میں پہنچنے والے شدد نقصان سے بچاتا ہے دل پر دباؤ کم کرتی ہے جگر کے امراض کے لیے بھی میتھی مفید ہے جگر کے زہریلے مادوں کی صفائی کرتی ہے روزانہ میتھی کے استعمال سے جسم نے موجود چردی کو بھی کم کیا جا سکتا ہے گردے کی جلیوں اور گردے کی سوزش کو ختم کرتی ہے کمزور حاضنے والوں کو اس کا ساکھ کھلائے جائے یہ پیٹ کے کیلوں کو بھی ختم کر دیتی ہے میتھی دانے کو جوش دے کر اس کا پانی پیے جائے سوجن اور بادی پن کو ختم کرتی ہے ہاتھ پاؤں کے سن ہونے میں مفید ہے مسوڑے پھول جاتا ہوں اس کے لیے بھی بہترین ہے اس کے علاوہ ڈپریشن اور پسینے کی زیادتی کو بھی ختم کرتی ہے میتھی کے اتنے زیادہ فوائد ہیں اس کو روزانہ ایک چمچہ اپنے خوراک میں شامل رکھیں کچھا کھائیں یا پکا کر کھانے میں ڈال کر کھائیں یا اس کے پچے کھائے جائیں میتھی ہر پورت میں فائدہ مند ہے میتھی سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر میں اگائی جا سکتی ہے میتھی کے بیچ اپنے کچن سے ہی لے سکتے ہیں میتھی کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی میتھی اگانے کے لیے زیادہ چوڑائی اور تقریباً چھے ایز گہرائی والا کنٹینر لیں گے میتھی میں گوبر کی خات مکس کر کے گملہ تیار کر لیں گے میتھی کے بیچ گملے میں بکھیر کر ڈال دیں گے اوپر سے باریک کمپوسٹیں کور کر دیں گے میتھی کو صبح چار سے چھے گھنٹے کی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ دھوپ سے اس کے پتے جل جاتے ہیں پانی بہت زیادہ نہیں دینا ہے ورنہ جڑے گل جائیں گی میتھی کے بیچ بونے کے تین سے چار دن میں پودے نکل آتے ہیں ایک سے ڈیرھ مہا میں میتھی استعمال کے قابل ہو جاتی ہے اس کو اوپر سے کٹ لیں گے نیچے کا حصہ چھوڑ دیں دوبارہ پتے نکل آئیں گے اور پندرہ دن بعد یہ پتے استعمال کے قابل بھی ہو جائیں گے اس طرح چار بار ہم میتھی کے پودے سے پتے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پھول آ جائیں گے اور بیچ تیار ہو جائیں گے آپ چاہیں تو یہ بیچ محفوظ کر سکتے ہیں میتھی کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئی اور میتھی اگانہ بھی سکھایا گیا اب کسی دوسرے سبزی کے بارے میں معلومات لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے جب سے کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ